سبسکرائب کریں فریور ٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے یہ دیکھیں دوستو جو سنگر کا ڈی سی نورٹر ایک کنڈیشن ہے اس کے ڈسپلی پہ پی نائن شہ رہا ہے اور کبھی سکسٹین سیٹ ٹمپریچر شہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یونٹ جو ہے وہ یونٹ میں مسئلہ آ چکا ہے اور انڈور جہاں وہ کام کر رہا ہے لیکن آؤٹڈور جہاں وہ کام نہیں کر رہا ہے تو آئیں جلتے ہیں آپ کو آؤٹڈور کی طرف کے چلتے ہیں جہاں پہ آپ مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ہم آگے ہیں آؤٹڈور کی طرف تو آؤٹڈور کا جو کور ہے ہم نے آلریڈی کھول لیا ہوئے اور آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب یہ مسئلہ آیتا ہے تو اس کا اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور یہ کیوں آتا ہے اور دوستو اس وقت دیکھیں ہم نے مکمل جو یونٹ ہے اس کو کھول لیا ہو ہے تو پی نائن جب ایرر آ جائے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے یہ ایک کمپریسر ڈرائیو ایرر پرابلم ہے یعنی کہ جو کمپریسر ہے وہ سٹارٹ نہیں لے رہا ہے تو اس کی کچھ وجواہت ہو سکتی ہیں سب سے پہلے وجہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے جو اس کی کنیکٹر ہے دیکھیں یہ کنیکٹر ہے یہ لوس کنیکشن ہو جائے تو بھی آپ کو پی نائن ہی ایرر دے گا اور یہاں پھر یہ بلکل لگا ہی نہ ہو تو پھر بھی پی نائن ایرر دے سکتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ کور کھول کے دکھا دیتا ہوں دیکھیں اس کا یہ کور ہے اس کو پر لگا ہوا تو اگر یہ کنیکشن اس میں آپ نے غلط کر دیئے تو بھی یہ پی نائن ایرر ہی شو کرے گا تو آیا چلتے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں کھول کے اس کے کنیکشن کس طرح ہے اگر آپ نے یہ ریورس کر دیئے اُلٹے کر دیئے تو پھر بھی یہ آپ کو پی نائن ہی ایرر دے گا اور دیکھیں دوستو ابھی ہم کور ہے وہ اوپر سے ہٹا دیا ہے تو کمپریسر ٹیسٹنگ پہ ہم آلریڈی ویڈیو بنا چکے ہیں اگر آپ نے کمپریسر ٹیسٹنگ کے ہماری ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو وہ پہلے دیکھ لیں تو آپ آسانی سے یہ فالٹ جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو انالائزنگ ہے کمپریسر اور پی سی بی کے درمیان آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز خراب ہے تو اس کی ویڈیو بھی ہم اپلوڈ کر چکے ہیں تو دونوں ویڈیو آپ دیکھ کے اس کے بعد یہ مسئلہ حل کریں گے تو آپ کو آسانی ہوگی تو دیکھیں یہاں پر جو ہے بلیو وائر پہ بلیو وائر جو ہے وہ جو ریڈ ہے وہ یو ہے اور جو یلو ہے وہ وی پر انسٹال ہے تو اسی پوزشن پہ آپ کو یہ لگانا ہوگا اگر آپ اس کو غلط کر دیتے ہیں تو پھر یہ جو آپ کے لیے مسئلہ کرے گا اور پی نائن ایرر شو کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ کا کمپریسر ہی جام ہو جائے اور مکینیکل ہی طور پر یہ خراب ہو جاتا ہے تو بھی پی نائن ایرر دے گا تو اس کے لیے آپ انیلائزر یوز کر لیں یا پھر جو انیلائزنگ باری ویڈیو ہے وہ دیکھ لیں تو آپ کو آسانی سے اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا اس کے علاوہ ٹیسٹ کر لیں اس کو کمپریسر کو کہ کہیں یہ الیکٹیکلی جو اس کی وائنڈنگ ہے وہ تو کہیں خراب نہیں ہو چکی تو اسے بھی آپ کو بہت زیادہ اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس جگہ پہ فالٹ ہے تو اس کے علاوہ میں آپ کو اور بھی بتا دیتا ہوں اور آپ بات کر لیتے ہیں جی آوٹڈور پی سی بے پہ تو آوٹڈور پی سی بے میں کیا فالٹ ہو سکتا ہے تو آوٹڈور پی سی میں جب بھی ایسا فالٹ آئے گا تو جب یہ اس کا یو وی 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 اور پی اور نیگٹیو پوائنٹ ان کے درمیان کسی ایک پوائنٹ پہ جب لیکی جا جائے گی کسی بھی ایک ٹرانزیسٹر کی کسی بھی ایک سوری ایک آجی بی ٹی کی تو یہ آپ کو مسئلہ کر سکتا ہے تو اس کو جب یہ لیکیج آئے گی تو یہ بہت اتنی ہلکی ہوگی کہ مایکرو کنٹرولر اس کا فیڈبیک واپس نہیں لے پائے گا تو اس وجہ سے یہ ایرر آئے گا کیونکہ کمپنی نے ایپی ایم فالٹ کے لیے الگ سے ایرر کورڈ رکھا ہوا ہے لیکن وہ اسی صورت میں آئے گا جب ایپی ایم زیادہ خراب ہوگا اس کے لئے آپ کو بتا دیں دوستو کہ جو ہمارے پاس یہ پی سی بھی ہے اس میں کیا فالٹ تھا تو آئیں چلتے ہیں آپ کو مکمل تفصیل دیتے ہیں اس کی بھی دیکھیں یہ جو ہمارے پاس پی سی بھی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے ایپی ایم جو ہے وہ اس میں سے نکالا ہوا ہے تو یہ جو پی سی بھی ہے اس میں ایپی ایم کا ہی فالٹ تھا لیکن بہت کمزور فالٹ تھا یعنی کہ اس کو ہم نے بہت مشکل سے ڈیٹیک کیا کہ کس جگہ پہ فالٹ ہے کیونکہ نورملی یہ جو تھا بلکل ٹھیک دکھا رہا تھا آف پوزیشن پہ بھی ٹھیک دکھا رہا تھا پھر ہم نے انیلائز کیا کہ جو ہے کمپریسر بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ جو ایپی ایم ہے یہ ہی فالٹ کر رہا ہے تو ہمیں مجبوراً یہ چینج کرنا پڑ رہا ہے مجبوراً کیا مطلب کہ اسی کو چینج کرنے کے بعد یہ ٹھیک ہوگا تو اس لیے یہ چیزیں دیکھنی بہت ضروری ہیں اس کے علاوہ ہیٹ سنگ ہمیشہ میں بتاتا ہوں ہیٹ سنگ کو چیک کریں ان کے درمیان ائر گیپ نہ ہو اگر ائر گیپ ہوگا تو آئی پی ایم گرم ہوگا جس کی وجہ سے بھی یہ ایرر آ سکتا ہے تو ہمیشہ ان چیزوں کو یاد رکھیں اور دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ تمام انفرمیشن بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کے برپور کام آئے گی اور آپ برپور فائدہ اٹھائیں گے اس سے تو ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور انفرمیشن ویڈیو میں تو دیکھتے رہیں فور آور ٹیک